پیپر چیز پر آئے ہوئے سوالات کے یہ آخری سوال ہے اس قڑی کا آپ نے کہا ہے کہ لباس دوسرے مذہب کی یکسانیت والا نہ ہو آپ نے جو لباس پہنا ہے جو عیسائیت کی مشاہبیت والا مانا جاتا ہے یہ کیا ہے سوال پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو میں لباس پہنا ہوں کوٹ ٹائے شرٹ پینٹ یہ عیسائی مذہب کی نشانی ہے تو کیا جائز ہے تقریب میں تو میں نے کہا کہ وہ لباس جو دوسرے مذہب کی نشانی حرام ہے اس سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں لوگ کو غلط فہمی ہیں کہ ٹائے اور کوٹ عیسائی مذہب کی نشانی ہے جب ہم بائیبل پڑھیں گے بائیبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ٹائے عیسائی کی نشانی ہے یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ ٹائے کروس کی نشانی ہے میں جانتا ہوں کئی مسلمان سوچتے ہیں ٹائے یہ ٹائے سلیپ کی نشانی ہے اس لئے حرام ہے اگر ہم تحقیق کرتے ہیں اقورنگ ٹو انسائکلوپیڈا بٹینکا اس میں لکھا ہوا ہے یہ ٹائے سب سے پہلی بار پینا گیا تھا ان بوسنیا تو کیپ ڈے گامنٹس ڈے باڈی اے بوسنیا کا ایک کلچری ڈریس تھا شروع ادھر ایک بوٹ ٹائے سٹارٹڈ دے اور بوسنیا میں کون لوگ رہتے ہیں بوسنیا مسلمان رہتے ہیں ماں سے شروع ہوا اور پھر پھیلا یہ ٹائے عیسائیت کی نشانی ہی ہی نہیں اور ایک ریسرچ کیا گیا تھا ایک شخص میریاد میں اس کے اوپر ہی اسے کہیں یہ نہیں ملا کہ ٹائے عیسائی کی نشانی ہے یہ تو ہمارے مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے یہ کہتے یہ ٹائے اور کوٹ اگر آپ کہتے ہیں ویسٹرن کلچر مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہنا کہ عیسائی کی نشانی ہے بلکل غلط ہے بلکل بے بنیادے کئی بھی بائبل میں ذکر نہیں آپ ابراد جائیں گے تو ہندو بھی کوٹ ٹائے پہنٹا ہے مسلمان بھی پہنٹا ہے کرشین بھی پہنٹا ہے یہ ہمیں غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کو اور جب آپ یہ عرب لوگ جب ٹوپ پہنتے ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو اگر پہنا ہوا انسان اور ہاتھ اوپر کرتا ہے وہ تو لکھتا ہے کروس جیسا لیکن تھوڑی تو عیسائی مذہب میں نشانی ہے وہ تو پھن سکتا ہے لوگ بلتے شرٹ مد پہنو کرتا پہنو کمیز عربی لفظ شرٹ کے لیے کمیز کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے سور یوسف میں سورہ نمبر بارہ قرطے کا ذکر ہے ہی نہیں کمیز کا ذکر ہے قرآن مجید میں جانتے یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں اور پیچھے سے شرٹ پھڑ جاتا ہے اس کا ذکر ہے کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی کمیز کیسا تھا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو بٹ کمیز کا ذکر ہے تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ شرٹ کوٹ ٹائے آپ کوئی بھی کلچر کو فالو کر سکتے اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ کلچر اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ فالو نہیں کر سکتے اگر یہ ویسٹرن کلچر ہے کوٹ پھڑ پھڑنا شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے شریعت کے خلاف میں تو موبا ہے لیکن اور ایک کلچر ہے ویسٹرن کلچر میں شوٹ پھڑنا یہ کلچر شریعت کے خلاف ہے کیونکہ مرد لوگ کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک تو اگر میں کہوں کہ ویسٹرن کلچر فالو کر کر شوٹ پھڑنوں کا تو حرام ہو جائیں گا کیونکہ شریعت کے خلاف ہے لیکن شریعت میں کہیں نہیں لکھے لیا موسیقی موسیقی